ہر چیز یہیں پہ رہ جائے گی دنیا کے کام، دنیا کی زمین، دنیا کی جہداد، دنیا کی دولت، دنیا کی مشینٹری، دنیا کی کار، دنیا کی جنابی، کوٹھی اور بنگڑا، اولاد سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا قبر کے اندر نیک عمال کام آئے گے سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا قبر میں کچھ بھی نہیں جائے گا نیک عمال کام آئے گے حتیٰ کہ اگر میں یوں کہہ دو تو بے جانی ہوگا قبر کے اندر نیک اولاد کام آئے گی عالم دین عالم بیٹا کام آئے گا حافظِ قرآن باعمل بیٹا کام آئے گا قبر کے اندر بھی ہاں میں تو اس کے لئے تیار کیا نہیں ہے دنیا کے دھندوں کے اندر مصروف ہے نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ نہ شریعت کا پتہ نہ سنت کا پتہ نہ قرآن کا پتہ نہ تلاوت کا پتہ نہ ذکر کا پتہ نہ اذکار کا پتہ کچھ چیز کا پتہ ہی بہت دنیا کماؤ دنیا کا مو نہ حلال نہ حرام کے اندر تمیز نہ جائز نہ جائز کے اندر امتیاز بس دنیا کو سمیٹے بھئی نیک اولاد چھوڑ جاؤ بچوں کو حافظ قرآن بناو عالم دین بناو حافظ قرآن بڑی شان والا ہے قرآن تو آپ کو قبر کے اندر بھی کام آئے گا حدیث پاک کے اندر آیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک باعامل حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے قبر کے اندر جب حافظ قرآن کو رکھا جاتا ہے منکر نقیر اس حافظ قرآن سے سوال کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو اچانک قبر کے اندر ایک خوبصورت نوجوان نمودار ہوتا ہے وہ جناب اس منکر نقیر اور اس حافظ قرآن کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وہ حافظ قرآن پریشان ہو جاتا ہے اتنا خوبصورت نوجوان کہاں سے ظاہر ہو گیا وہ نوجوان خوبصورت اس حافظ قرآن کو کہتا ہے پریشان نہ ہو حافظ جی پریشان نہ ہو میں وہی قرآن ہوں جو دنیا کے اندر تو سینے کے اندر چھپاتا پھرتا تھا تیرے سینے کے اندر میں پسا کرتا تھا تیرے سینے کے اندر میں سیو تھا تیرے سینے کے اندر میں محفوظ تھا تیری سینے کے اندر میں مضبوط تھا آج میں تری حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں فرماتے ہیں جب منکر نقیر اس سوالات کرنے کے لیے اس حافظ قرآن کے قریب جاتے ہیں تو یہ قرآن ان کو پیچھے دھکا دے دیتا ہے پیچھے ہٹا دیتا ہے تو وہ منکر نقیر کہتے ہیں تو کہاں سے آیا ہے تجھے کس نے یہاں پہ بھیجائے تجھے کس نے یہاں پہ جناب جی بھیجائے تو ہمیں سوال کیوں نہیں کرنے دیتا وہ قرآن مجید کہتا ہے جس پروردگار نے تمہیں یہاں بھیجائے اسی پروردگار نے مجھے یہاں بھیجائے آج میں اس حافظ قرآن کا قرآن ترجمان بن کے آیا کھڑا ہوں تمہارا کام ہے سوال کرنا میرا کام ہے اس حافظ کی ترجمانی کرنا آج یہ حافظ تمہارے سوالات کا جواب حافظ نہیں دے گا تمہارے سوالات کا جواب میں قرآن اپنی زبان سے دوں گا فرماتے ہیں یہ حافظ قرآن کو قرآن مجید مخاطبے ہو کے کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جس کو تو دنیا کے اندر کبھی دن کو پڑا کرتا تھا کبھی رات کو پڑا کرتا تھا کبھی اعلانیہ طور پر پڑا کرتا تھا کبھی یناب اخفاہ خفیتاں چھپکے سے پڑا کرتا تھا کبھی رات کی تاریکی کے اندر پڑا کرتا تھا کبھی دن کے اچھالے کے اندر تو پڑا کرتا تھا کبھی گرمی کے عالم کے اندر تو مجھے پڑا کرتا تھا کبھی سردی کے عالم کے اندر تو مجھے پڑا کرتا تھا کبھی فرائض کے اندر پڑا کرتا تھا کبھی سنن کے اندر پڑا کرتا تھا کبھی نوافل کے اندر پڑا کرتا تھا کبھی بوچ عواجبات کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا کبھی تحجد کی نماز کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا کبھی عشرا کو چاشت و عوامین کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا کبھی مسجد کے اندر بیٹھ کے قرآن کھول کے مجھے پڑھا کرتا تھا کبھی گھر کے اندر مجھے اپنے آل و آیال کے اندر مجھے پڑھا کرتا تھا کبھی مجھے حضر کے اندر پڑھتا تھا کبھی مجھے سفر کے اندر پڑھتا تھا کبھی مجھے بیماری کے عالم میں پڑھا کرتا تھا کبھی تندرستی کے عالم کے اندر پڑھا کرتا تھا دنیا کے اندر تُو نے مجھے نہیں چھوڑا آج پروردگار کی قسم میں اللہ کا قرآن بھی ہوں اللہ کا کلام بھی ہوں اللہ کی کتاب بھی ہوں تُو نے دنیا کے اندر مجھے تنہا نہیں چھوڑا آج قبر کے اندر میں قرآن تجھے نہیں تنہا اور اکیلا چھوڑوں گا جتنی بھی مصیبتیں آئیں گے جتنے بھی مصیبتیں اور دکھ قبر کے اندر آئیں گے میں قرآن ان سب دکھوں کو تیرے سے ہٹا دوں گا تیرے سے دور کر دوں گا منکر نقیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے میں سوال جواب میں ان سوالوں کا جواب تیری طرف سے جواب میں دوں گا اگر کوئی جناب فرشتہ عذاب پہنچانے کے لیے آئے گا میں اس عذاب والے فرشتے کو تیرے جسم کے اوپر نہیں لگنے دوں گا عذاب والے فرشتے کو بھی جناب پیچھے ہٹا دوں گا آج قبر کے اندر آرام سے سو جا جس طرح ایک پہلی رات دلہن سوتی ہیں آج تو بھی آرام سے سو جا کوئی جان دکھ نہیں ہوگا قرآن مجید تو کہاں آتا ہے قبر کے اندر آج ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں ہے جہاں ہم بچوں کو دنیا کی تعلیم اصری تعلیم دیتے ہیں وہاں دین کی تعلیم بھی دیں قرآن مجید کی تعلیم بھی دیں کالجو نے تمہیں کیا دیا ہے یونیورسٹیوں نے گمرہی کے سوا تمہیں دیا کیا ہے کالجو اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے بچے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں کوئی داریا بن جاتا ہے کوئی نبوت کا انکار کرنے والا مردائی بن جاتا ہے کوئی جناب جید قرآن مجید کا انکار کرنے والا غدار بن جاتا ہے کوئی حدیث کا انکار کرنے والا منکر حدیث بن جاتا ہے لیکن قرآن بچوں کو پہلے پڑھاؤ دینی تعلیم پہلے دھو پھر ان کو سکول اور کالجوں کے اندر بھیجو تاکہ ان کے بچوں کے ذہن صفا ہو جائیں صاف ہو کے پھر اپنے کالجوں کے اندر جائیں تاکہ غلط سلط جو اترادات ہوتے ہیں ان کا یہ جواب دے سکے دعائے کہ اللہ رب لیدت مجھے اور آپ کو اس چیز